بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کام کرنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی جائے ناظرین معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور خود کو معاشرے کے مطابق ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کرنی پڑتی ہے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگ نہ چاہ کر بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ معاشرے کے حساب سے چل پائیں اور کسی کی تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑے جبکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ لوگ اپنے خوشی سے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے وہ تین کام ہیں جو کرنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہئے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وزائف توہ اور تاویز ذات کی ویڈیوز پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں ناظرین معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ معاشرے کے حساب سے اچھا کپڑا پہن سکیں اور انہیں پرانے کپڑوں پر ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو لوگوں کے سامنے اپنے ان پرانے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات پر شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کبھی بھی اس چیز میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پرانے کپڑے انبیاء اور اولیاء کی نشانی ہیں پرانے کپڑے انسان میں سے تکبر اور غرور کو ختم کر دیتے ہیں اور انسان کی روح کو آجز بنا دیتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ کبھی بھی غریب دوست پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ غریب لوگ ہمیشہ وفادار ہوتے ہیں تو غریب دوستوں پر شرم کی بجائے فخر محسوس کرنا چاہیے دیسرا کام یہ ہے کہ کبھی بھی بڑے والدین پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے بلکہ والدین جس حالت میں بھی ہوں ان پر فخر محسوس کرنا چاہیے اور دل سے ان کی عزت اور احترام اور ان کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ یہی ایک واحد عمل اور راستہ ہے چاہتا ہے اور ویسے بھی جو انسان والدین کی خطبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو نیک اولاد سے نوازتا ہے اس طرح وہ انسان دنیا میں بھی سرخ روح اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے ناصرین یہ تھی ہماری مختصر سے ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ